لا الہ الا اللہ لا الہ دولت بھی اللہ کی نعمت ہے اس کے اپنے فضائل ہیں شریعت میں لیکن جس دولت کے ساتھ انسان میں تکبر پیدا ہو جائے اترانہ شروع کر دے وہ دولت پھر انسان کو قارون اور فیرون بنا دیتی ہے اور قارون اور فیرون کا انجام دیکھو کیا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام تھے مسکین تو عزت کس کو ملی موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو جو قوم کے کمزور لوگ تھے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عزت ملی ہے انہوں نے علم حاصل کیا غربت میں اتنا علم حاصل کیا اتنا علم حاصل کیا کیسے پیٹ کٹائے وجہ اس کی یہ کہ اگر وہ مال کمانے میں لگ جاتے تو پھر علم میں پیچھے رہ جاتے تو انہوں نے قربانی دی کہ بس میں فاقع کروں گا کچھ مل گیا ٹھیک ہے نہیں تو سبر کروں گا اس طرح سے فاقع کر کر علم عبداللہ بن مسعود نے حاصل کیا پھر اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایسا علمی مقام دیا ہے حالانکہ اتنے دبلے پتلے تھے اور اتنا چھوڑا قط تھا کہ وہ شلوار جو ہے نا اپنی ٹکنوں سے بس تھوڑی سی اوپر رکھتے تھے زیادہ اوپر نہیں کرتے تھے کسی نے پوچھا ایسا کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا میری پنڈلیاں اتنی باریک ہیں مجھے شرم آتی ہے وہ دکھاتے ہوئے اتنی باریک پنڈلیاں تھی چھوٹا قط تھا دبلے پتلے غریب اور مسکین لیکن علم حاصل کیا نا علم یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ نے علماء کو اور طلبہ کو طلبہ میں اکثریت کو غریب ہی رکھا ہے یہ بھی عجیب بات آپ کو بتا دوں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ چودہ سو سال سے مولویوں کا طبقہ علماء کا طبقہ اصحاب علم کا طبقہ ان میں سے اکثریت غریب اور مسکین ہی چلی آئی ہے اور یہی اللہ کی منشاہ ہے اس میں کوئی خاص حکمت ہے کہ اکثر علماء غریب ہوتے ہیں اور طلبہ تو ہوتے ہی بیچارے ایسے فاختہ کے بچے ہمارے حد فرمائے کہ مدارس کے طلبہ کو جا کے دیکھو ایسا لگتا ہے فاختہ کے بچے نہیں ہوتے ہیں مر جائے کبوتر کے بچے میں تو پھر بھی دوڑا سا دم ہوتا ہے ایسے مدرسے کے طلبہ ایسے فاختہ کے بچوں کی طرح لگتے ہیں غریب ہوتے ہیں کیونکہ وہ آٹھ سال جو جوانی کا بہترین حصہ ہے جو وہ کوئی ڈپلومہ کر لیتے یا کوئی اپرینٹیشپ کر لیتے یا کوئی کورس کر کے اپنا کیریئر بنا لیتے وہ بہترین زندگی کہاں گزار دیتے ہیں مدرسے میں علم حاصل کرنے میں اور اس علم کے بعد جو ان کو سیٹیفیکیٹ ملتا ہے اس سیٹیفیکیٹ سے وہ کہیں چوکی دائے بھی نہیں لگ سکتے سمجھ رہے ہیں نا کہیں بھی نہیں لگ سکتے پھر وہ بچارے امامت کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں پھر امام لگتے ہیں تو پانچ ہزار ان کی تنخواہ ہوتی ہے پانچ ہزار میں اس تنخواہ میں وہ بی بی بھی ہے ان کی بچے بھی ہیں رشتہ بھی پھر ایسی کسی غریبن سے ملتا ہے ان کو امام سن کے رشتہ ہی نہیں ملتا پھر کوئی بہت ہی غریب لڑکی سے شادی کی پھر بچے پیدا ہوئے پھر ان کو توقل سکھانا شروع کر دیئے اماموں کی حالت ہے آئے موزن اس سے بھی بچارہ گیا گزرا ہوتا ہے اس سے بھی بچارہ نیچے ہوتا ہے تو ایسے ایک قسمہ پرسی میں امام صاحب پھر وہ کمیٹی ان کے ساتھ ایسے چلتی ہے جیسے ساس اور بہو چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کھیچ کے رکھتی ہے آج آدھا منٹ لیٹ ہو گئے انہاں لیٹرین میں بیٹھ سکتا ہے تسلی سے نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر وہ بچارہ کھل کے نہ ممبر پہ بات کر سکتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر لی کہ کمیٹی والوں دل پہ لے گئے تو میری یہ جو جوب ہے یہ بھی جائے پانچ پانچ چھے چھے ہزار بہت زیادہ دس ہزار یہ تنخائیں ہیں اماموں کی کس قدر ظلم ہیں ایک گورنمنٹ کا ادنا سے ادنا ملازم بھی میرا خال ہے اٹھارہ بیس ہزار سے تو شروع ہو رہا ہے وہ اور پانچ دس سال میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اس کی تنخواہ یہ حالات ہیں لیکن صدیوں سے علماء چلتے آ رہے ہیں اور یہ صرف ہمارے مدارس پیدا کرتے ہیں یہ ایسے جذبے والے لوگ ایسے لوگ یونیورسٹیوں میں پیدا نہیں ہوتے یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے اسلام پڑھایا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں غلط کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ قربانی نہیں ہوتی یہ قربانی کہاں ہوتی ہے صرف مدرسوں میں ہوتی ہے تب ہی وہ اپنے اساتحضہ کا احترام کرتے ہیں کیوں کہ قربانی دے کے علم حاصل ہو رہا ہے نا اساتحضہ کے ساتھ بدکلامی نہیں کرتے بے عدبی نہیں کرتے ایسے کلپ بنا بنا کے ہی ڈالتے کہ اپنے اکابر پر کیچڑ اچھالا جا رہا میں آج دیکھتا ہوں کچھ نوجوان لڑکے ہیں مسائل بیان کرتے ہیں یوٹیوب پہ مسائل بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی باپ دادا کو برابلہ کہہ رہے ہوتے ہیں جن سے علم حاصل کیا ہے ایک نوجوان ہے میں اس کا بیان سن رہا تھا یوٹیوب پہ وہ ایک مسئلے میں اس نے اختلاف کیا اپنے بڑوں سے کہہ رہا ہے میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں چاہے یہ مسئلہ سن کے کسی کے پیٹ میں مرود ہوتا ہے حالکہ مجھے پتا ہے اس کے جتنے اقابر ہیں ان کی رائے اس کے خلاف ہے تو مطلب کیا ہوا کہ میرے بزرگوں کے پیٹ میں مرود ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ تمیز ہے اس کو ایسے علم کا کیا کرنا ہے بھائی کہ جس میں بھئی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں بلکہ ہونا تو یہ بھی بھی عدبی ہے کہ آپ اپنی رائے کو اپنی بزرگوں کی رائے کے خلاف کر کے پیش کریں اگر رائے ہے اور آپ تحقیق کے اہل ہیں تو پھر آپ یوں کریں کہ بعض حضرات کی یہ تحقیق ہے جو کہ صحیح معلوم ہوتی ہے ایسے اپنے اسازہ پہ ایسے کیچڑ اچھالنے ان کے پیڑ میں مرود ہوتا ہے تو ہوتا رہے ہیں یہ الفاظ ہیں یار یہ چیزیں کلپ بن بن کے جا رہے ہیں پھر وہ جب اپنے اببہ دادہ کو نہیں چھوڑا تو وہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو کہاں معاف کریں گے پھر کبھی ابو حنیفہ رحمت اللہ پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں کبھی شعفی نے یہ بولا ابو حنیفہ نے یہ بولا اس طرح سے ان کے انداز کلام ہے تو یہ علم جو حاصل ہوتا ہے نا دنیا کے علم اور دین کے علم میں فرق ہے بلکہ دنیا کا علم جو عدب تمیز کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اساتحضہ کا احترام کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اس میں بھی برکت ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ دنیا کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں تو اپنے اساتحضہ کا احترام اگر کریں گے تو دیکھو اس علم میں بھی اللہ نور پیدا کر دیتے ہیں میں نے ایک باڈی بلڈل کو دیکھا وہ مسٹر کراچی بنا تھا بلکہ مسٹر پاکستان پرانی بات ہے میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم کیوں یہ مسٹر پاکستان بن گئے کیسے بن گئے تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے اندر صرف ایک کالیٹی تھی کہ مجھے جو باڈی بلڈنگ سکھاتا تھا نا استاز میں اس کا احترام کرتا تھا بس کہہ رہے جو لڑکے آتے تھے نا تو وہ ہمارا استاز ایک کبھی کبھار چپت بھی لگاتا تھا تو لڑکے غصہ کرتے تھے کہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہوں ہم پہ یوں تکبر کر کے بھاگ جاتے تھے بہت سارے یہ چونکہ ذرا خاندانی آدمی تھے ان کے گھر میں یہ سکھایا گیا تھا کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ بھارحال بڑا ہوتا ہے یہ تو چیزیں تو گھر میں سکھائی جاتی ہیں نا آج کل گھر میں پتا ہے کیا سکھائی جاتا ہے اُلٹا سکھائی جاتا ہے اگر چچا آکے بھتیجے پہ کوئی ڈانٹ لگائے تو باپ اپنے بیٹے کے سامنے اپنے بھائی کو ڈانٹتا ہے کہ میرے بیٹے پہ ہاتھ کیوں اٹھایا تم نے تو بیٹے کو چچا کا گستاخ بنایا کیا نہیں بنایا حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو برا لگا بھی ہے اس وقت کچھ نہ کہیں بیٹے کو یہی سکھائیں کہ بھئی یہ تمہارے چچا ہیں شکر کرو ڈانٹا ہے میرا تو خیال تھا کہ دو ہاتھ لگنے چاہیے تھے تمہارے الگ سے پھر اس کو سمجھا دیں کہ یار تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا کرو زیادہ سختی ہو رہی ہے یہی ماں بھی کرتی ہیں خاندان کا کوئی دوسرا بڑا پھپو چچا ممانی خالہ آگے اگر بچے کو تنبی کریں آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو بولنے والے تو بچے کو کیا بنا رہے ہیں بے عدب گستاخ تو جب بچہ چچا مامو خالہ کا بے عدب بنے گا تو پھر ماں اور باپ کا بھی بنے گا وہ بے عدب بنے گا تو سب کے لئے بنے گا تو وہ بلڈر کہتے ہیں کہ اببہ دادہ نے عدب تمیز سکھائی ہوئی تھی تو کہہ رہے ہیں وہ استاز کی مار بھی کھا لیتا تھا تو میرے استاز نے پیشگوئی کی تھی کہ اللہ تجھے اس فیلڈ میں بہت آگے لے کے جائے گا کیونکہ تُو بدتمیز نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آنے بات وہ بڑے بڑے کلب میں جا رہے ہیں آج کل فری ہیں ان کے لئے سے تو جب دنیا کے معاملے میں ایسی برکت ہوتی ہے تو دین میں یہ تو لازمی ہے اپنے بڑوں کا حترام تو یہ مدارس میں جو ہے نا غربت میں وقت گزارتے ہیں غربت میں ہاں بعض علماء بڑے مالدار بھی ہیں لیکن ان کا ریشو علماء میں دولت کا ریشو کم ہی ہوتا ہے حکیم الامہ لکھتے ہیں اللہ کی منشائی کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا بنایا غریب بنایا تو نبی کے وارثین بھی کیا ہوں گے میں نہیں ہوں غریب مجھے زکاة اللہ کے لفافوں میں دینا شروع کرتا اچھا حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا میں ایک عمومی مثال دے رہا ہوں بعض مالدار بھی ہوتے ہیں ہماری طرح اکثریت کیسی ہوتی ہے وہ غربت ہی ہوتے ہیں طلبہ میں بھی ایسے ہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا پھر عبداللہ بن مسعود کا میں بتا رہا تھا کہ دبلے پتلے سے تھے لیکن علم میں کیا کمال پیدا ہوا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دور خلافت تھا تو آپ نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا اور لوگوں سے کہا کہ میں ایسی شخصیت کو بھیج رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی ذات پر ترجی دے رہا ہوں ان کی ضرورت مجھے تھی مگر میں قربانی دے رہا ہوں تمہارے لئے اور جب عبداللہ بن مسعود مدینہ آیا کرتے حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کونیف ملع علمن چھوٹے سے قد کا آدمی ہے مگر علم سے علم سے بھرا ہوا ہے چھوٹے سے قد کا آدمی ہے مگر علم سے بھرا ہوا ہے اور یہ جو فقہ حنفی ہے نا فقہ حنفی یہ زیادہ تر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل کو فالو کیا گیا زیادہ تر ان کو فالو کیا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر تھے حضرت القمہ اور اسود ان کے شاگر تھے ابراہیم نخعی یہ جو عبداللہ بن مسعود تھے نا کوفہ میں بیٹھ کے جب علم پڑھایا کرتے تھے مدینہ اور کوفہ یہ دو ایسے مقام تھے اسلامی تاریخ میں کہ اس وقت اس سے زیادہ علمی مرکز اسلامی تاریخ میں کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ مدینہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ کی نمازیں دیکھیں اور آپ کی عبادت دیکھیں بالکل آخری دور دیکھا اور کوفہ میں وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود انہوں نے کوفہ کو مرکز بنایا تھا اور حضرت علی کے ساتھ چودہ سو صحابہ کوفہ میں آکے آباد ہوئے تھے جو بڑے بڑے علم کے سمندر تھے ایسے صحابہ آکے آباد ہوئے تھے اس لیے ہمارے پاس جو حدیث آئی ہے وہ بھی کہاں سے آئی ہے کوفہ سے بخاری اور مسلم کے زیادہ تر راوی کوفہ کے ہیں مدینہ کے راوی کم ہیں اور یہ جو ہم قرآن جس قرآن پر پڑھتے ہیں یہ قاری بھی کہاں کے تھے کوفہ کے تھے اور یہ قرآن بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآن مشہور ہوئے دنیا میں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو کوفہ تھا نا یہ بہت بڑا علم کا مرکز تھا اس کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جس مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیا لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے اور فقہ کے مسائل پڑھایا کرتے تھے تو اسی مسجد میں ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے یا تو حضرت القمہ کو یا اسود کو مجھے صحیح طرح یاد نہیں ان دونوں میں سے کسی کو نائب بنا دیا ان کا اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم نخعی کو بنا دیا اسی مسجد میں ان کے انتقال کے بعد ان کے جانشین بنے حماد القوفی اور ان کے بعد امام ابو حنیفہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے اور علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتوہ نویسی میں یعنی مسائل کا علم میں فقی مسائل ہوتے ہیں نا حلال حرام جائز نا جائز اس فن میں جتنی شہرت اللہ نے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو دی تھی اتنی شہرت کسی اور کو نہیں ملی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو فقہ میں اتنی زیادہ مہارت حاصل ہوئی ہے نا اس میں کس کی تربیت کا دخل تھا کس کی برکات تھی وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی کی کے شاگردوں کی برکات تھی موسیقی موسیقی